آج میں آپ کے لئے لیکن ہوں لال مرچی کے اچار کی ریسپی یوپی اور بیہار کا فیمس اچار کی ریسپی ہے یہ الگ الگ طریقے سے بنایا جانے والا یہ اچار پورے سال بھر آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں سردی کی دنوں میں یہ لال مرچیں جو ہیں وہ بہت ہی اچھی فریش آتی ہیں آج ہمیں آپ کے ساتھ اس کا بہت ہی آسان سا طریقہ شیئر کرنے والی ہوں تو چلیے جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں لال مرچی کا اچار ہیلو ایفریون ویلکم تو مای چینل ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجے لال مرچی کا اچار بنانے کے لئے آپر میں نے 250 گرام جو ہے وہ لال مرچیں لی ہیں ان کو بہت اچھے سے دھو کر اچھے سے ڈرائے کر لیا تھا کپرے سے اور تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھ کر بھی اس کو میں نے سکا لیا ہے آج جو ہم مرچی بنائیں گے یہ بیک سائیڈ سے ہم اس کا ڈنٹھل جو ہے وہ نکال دیں گے اور اس کو ہم لمبائی میں جو ہے وہ کٹ کر کے پھر ہم اس کو بھریں گے کچھ لوگ اس کو بیک سائیڈ سے مسالہ جو ہے وہ بھر کر پھر فل کرتے ہیں آج میں اس کو کٹ لگا کر پھر بناؤں گی اور دو پیسز میں کٹ کر کر بناؤں گی تو یہاں پر مرچیاں ہماری تیار ہیں تو سب سے پہلے ہم جو اس کے لئے اندر مسالے ہم فل کرنے والے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے دو بڑے چمچ سوکا دھنیا تین بڑے چمچ لیا ہے میں نے سونف اور دو چمچ لیا ہے میں نے یہاں پر زیرہ اور یہاں پر لیا ہے میں نے پیلی والی رائی یہ جو رائی ہے یہ ثابت نہیں ہے یہ جیسے تھوڑے سے ٹکڑا والا رائی آتا ہے وہ والی رائی ہے آپ ثابت والی بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر لیا ہے دو چمچ میں نے دانا میں تھی اس کو میں نے مکسر گرائنڈر میں ڈال کر تھوڑا سا چلا لیا تھا بارک کر لیا ہے اور یہاں پر لیا ہے میں نے ایک بڑا چمچ کلونجی کا تو ان سب ہی مسالوں کو ہم جو ہے اس مرچی میں فل کریں گے تو سب سے پہلے ہم کچھ مسالے جائیں وہ ڈرائے روست کر لیتا ہے تو یہاں پر دھنیاں سانف اور جیرے کو آپ کو ڈرائے روست کرنا ہے بلکل ہلکی گیس جو ہے یہاں پر آن کرنی ہے آپ کو گیس بلکل بھی تیج نہیں کرنی ہے بس ایک سے دو منٹ کے لیے آپ ان کو بھون لیجئے کلر نہیں چینج ہونا چاہیے مسالے کا صرف مسالے جو ہے وہ گرم ہو جانے چاہیے جس سے کہ ان کی نمی نکل جائے اور اچار آپ کا لمبے سمیے تک اچھے سے چلے تو یہاں پر دیکھیں مرچوں کو بھی میں نے کٹ کر کے رکھ لیا تھا اس کے ڈنٹا لٹا دیا ہے اور میں نے اس کو اس طرح سے کٹ لگایا ہے اور اس میں جو سیڈز ہیں اگر آپ تیکھا زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو آپ رہنے دیجئے گا ورنہ آپ نکال بھی سکتے ہیں تو میں نے سیڈز جو ہے اس کے نکالے ہیں اور آج جو مرچوں کا اچار ہے یہ میں پوری سابوت مرچے نہیں ڈالوں گی ان میں سے میں آدھیں کٹ کر کے ڈالوں گی ان کو دو پیس اس میں کٹ کروں گی تو یہاں پر دیکھیں سیڈز میں نے نکال دیا ہے تو میں آپ کو بتاتے ہوں کہ کس طرح سے میں نے مرچ کو کٹ کیا تھا ایک مرچ میں نے رکھی ہے تو اس طرح سے آپ کو ڈنٹھل اٹھا کر اور بس اس کو چکو سے اس طرح سے نمبائی میں یہاں پر کٹ لگا دینا ہے اور اس کے بیج اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیجئے ورنہ نکال دیجئے اور اگر آپ کو میری بنائی گئی ریسپس اچھی لگتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور میری چینل پر پہلی بارے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تو یہاں پر گیس پر میں نے آئل بھی جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے لگ دیا ہے ون فورت کپ یہاں پر میں نے لیا ہے سرسو کا تیل سرسو کے تیل میں ہی اچار جو ہے وہ زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو اس کو ہم نے گرم کرنا ہے دھوہاں اٹھنے تک اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کو تھنڈا کر لینا ہے اور یہاں پر یہ جو مسالہ ہم نے ڈرائی روست کیا تھا دیکھئے اس کو میں نے مکسر گرائنڈر میں ڈال کر دردرہ سا پیس لیا ہے اس کو ہم بڑے باؤل میں نکال لیتے ہیں اور ساتے ہی مکس کر دیتے ہیں یہاں پر پیلی والی رائی تین سے چار چمچ اور دو بڑے چمچ یہاں پر میں نے لیا ہے دانا میتھی اس کو میں نے کوسلی جو ہے گرائنڈ کیا ہوا ہے اور ایک چمچ جو ڈالا ہے یہاں پر میں نے کلونجی کا کلونجی زیادہ نہیں ڈالیں گے نہیں تو اچار کا جو ٹیسٹ ہے وہ کربا ہو جائے گا یہاں پر میں نے ان کو تھوڑا سا مکس کر لیا ہے اچھے سے سارے مسالوں کو اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک ایک چمچ ایک چمچ میں نے اس میں کالا نمک ڈالا ہے ایک چمچ ہلدی ڈالی ہے اور ایک چمچ کشمیری لال میچ اور ایک چمچ امچور امچور کی کلپنگ تھوڑے سی میسنگ ہو گئی ہے میرسے یہاں پر تو وہ بھی ڈالیے گا اس میں ضرور اور پاس سے چھے چمچیاں پر میں نے ڈالا ہے اس میں وینیگر وائٹ وینیگر اس سے جو ہے اچار بہت ہی اچھے سے آپ کا تیار ہوگا پورے سال بھر اچار جو ہے وہ پریزرب رہے گا اگر آپ وینیگر نہیں کھاتے ہیں تو آپ بینہ وینیگر کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس میں آپ وینیگر کی جگہ نیبو کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں تو سارے مسالوں کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے آئل جو آئل ہم نے گرم کر کے تھوڑا تھنڈا کیا تھا اب یہ ہلکا گرم ہے تو تین سے چار چمچے ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے میں اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جو اچار کا مسالہ ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو مرچوں میں سٹوف کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں تو یہاں پر مسالہ تیار ہے اور مرچوں میں اب اس کو سٹوف کر لیتے ہیں اس طرح سے تو یہاں پر چمچ کی ہیلپ سے میں اس کے اندر ڈالتی جا رہی ہوں اور بہت اچھے سے سٹوفنگ کرنی ہے ایک دم مسالے کو مرچوں میں دباتے ہوئے آپ کو بھرنا ہے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے میں نے اس کو فل کر لیا ہے مرچوں کو تو یہاں پر آپ چاہیں تو گلوز پین کر بھی ان کو کر سکتے ہیں ورنہ آپ کے ہاتھوں میں تھوڑا سا مرچی کا جو ہے وہ تیکھاپن لگے گا تو مرچوں والے ہاتھ جو ہے آپ بعد میں اچھے سے دھو لیجے گا تو یہاں پر دیکھیں بہت اچھے سے ہماری مرچیں جو ہے وہ سٹوف ہو گئی ہیں ساری مرچوں کو اسی طرح سے میں سٹوف کر کے رکھتی جاؤں گی آج ہی جو مرچیں ہم پوری سابو سابوت نہیں بنائیں گے بیچ میں اسے کٹ کر کر میں دو پیسز میں اس کا جار جو ہے وہ جار میں ڈالنے والی ہوں اور یہ والا جو مسالہ بچ گیا یہ اوپر سے ہم اس میں ڈال دیں گے جار میں جب ہم مرچوں کو رکھیں گے تو یہاں پر ہماری مرچیاں جو سٹوف ہو کر بلکل تیار ہے اب ہم نے اس کے پیسز کرنا ہے دو دو پیسز میں کرنا ہے کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ سابوت پوری مرچ جو ہے وہ کوئی کھانی باتا ویسٹ ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم اس کو دو پیسز میں کٹ کر کے پھر بنائیں گے تو یہاں پر میں نے ایک پلیٹ لے لیا ہے اس میں آپ اس طرح سے ایک مرچی جو ہے وہ رکھتے جائیے اور اس کو بیچ میں سے اس طرح سے کٹ کر لیجئے تو یہ دیکھئے بہت ایزی لیے کٹ ہو جائیں گی اور جو مسالہ ہلکا فلکا تھوڑا سا بھار پی آ جائے گا تو آپ اس کو دوبارہ سے اس میں ڈال دیجئے اور اس کو اچھے سے ہاتھ سے پریس کر کے دبا کے مسالہ دوبارہ سے بھر دیجئے تو اسی طرح ساری مرچوں کو میں نے دیکھ لیا ہے اب ہم اس کو جار میں رکھیں گے تو اس کے لئے جار بھی جو ہے میں نے بہت اچھے سے ساف کر کے یہاں پر بلکل سکا کے اس کو تھوڑی دیر دھوپ میں رکھا تھا اس کے بعد میں اس کو ہم استعمال کریں گے جس سے کہ آپ کا اچار جو وہ پورے سال بھر اچھے سے پریزر رہے تو یہاں پر دھیر دھیر ہے آپ کو ایک ایک پیس جو ہے مرچی کا وہ رکھتے جانا ہے جار میں پہلے تو یہاں پر ساری مرچوں کو اچھے سے سیٹ کا لیجئے جار میں یہ دیکھیں ساری مرچیں آ گئی ہیں اب جو اس میں مسالہ ہمارا بچ گیا تھا تھوڑا سا وہ بھی ہم اوپر سے اس میں ڈال دیں گے جو مسالہ ہمارا بننے کے وقت بچ گیا تھا تو اس کو بھی میں یہاں پر اوپر سے ڈال دوں گی اچار کی اور بھی بہت ساری ریسپیز آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گے ان کو بھی ضرور دیکھیں گے آپ کو پسند آئیں گی تو اب جو تیل جو ہے وہ تھنڈا ہو گیا تھا ہمارا ہلکا تھنڈا ہو گیا تھا تو اب اس کو اوپر سے اس طرح سے آپ کو پور کر دینا ہے اور اتنی ایزی ہے یہ ریسپی کہ پندرہ سے بیس منٹ میں آپ اس کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں تیل ڈال دیا ہے میں نے اوپر سے تھوڑا سا میں اس کو اسپون سے پریس کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں اچار ہمارا تیار ہو گیا ہے ابھی پوری طرح سے تیار نے ہویا ہے آپ کو سات سے آٹھ دن کا انتجار کرنا پڑے گا اب آپ کو سات سے آٹھ دن کے لیے اس کو تیج دھوپ میں رکھنا ہے اور اس کو شیک کرتے رہنا ہے بیچ بیچ میں اور یہ اچار بن کر تیار ہو جائے گا بہت ہی تیسٹی سا آپ چاہے پراؤٹے کے ساتھ کھائیں یا فلکے کے ساتھ اب آپ بھی اپنے گھر پر جلدی سے اس کو ٹرائے کیجئے اور اپنے ایکسپیرینس میں یہ ساتھ کمنٹ باکس میں جرور شیئر کیجئے میں ایسی طرح نئی نئی ریسپیز جوہ لے کر آتی رہوں گی شکریہ